سرکاروں کی جب بھی سرکاریں آتی ہیں تو ہمیشہ خبروں میں رہتی ہیں اخباروں میں چھائی رہتی ہیں ٹیلی ویژن پر چھائی رہتی ہیں اور بولی ویڈ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ صرف ایک ہی سرکار چھائی ہوئی ہے وہ ہے اندو سرکار جس کے ڈریکٹر ہیں مدھر بھندارکر اور ابینیتری ہیں کیرتی کولاری ہم بیٹھیں اس وقت نو لاؤنج میں بینڈرہ میں اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو حصہ لیں گے اس شو میں اور اگر میں شو شروع کروں گا تو سب سے پہلے میرے دماغ میں ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ کہ مدھر نے کہا کہ میں نروس بھی ہوں اور ایکسائیٹ بھی ہوں تو پہلے تو مجھے بتائیں کیونکہ نروس کیوں ہیں اور ایکسائیٹمنٹ کیوں ہیں دونوں کا سوال نروس کی اس لیو ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا پچھر کو لے کے ایک ٹریلر کو لے کے ببال ہوا ہے اور کافی سٹرانگ ریاکشن جو خاص کر کے پونہ اور ناکپور میں کرتی اور میں نے دیکھا جو پہلی بار ایسا وٹنس ہوا کہ اس طرح سے لوگ آتے ہیں موب آتا ہے اور ایک بھے کا پورا محول ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ڈر لگ گیا مدھر بندار سے بہت نیڈر ڈریکٹر ہے یا ڈر کیسے لگ گیا نیڈر ہوں ڈیڈیڈی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہوات ہے انگلیش میں موب جو ہوتے ہیں their faces no brains سو کیا ہوتا ہے کہ موب جب آتا ہے تو وہ دیکھتا نہیں ہے کیا ہے وہ آ کے صرف کچھ بھی کر سکتا ہے اس لیے دوسری بات مجھے رکھتا ہے کہ excited اس لیے ہوگی کہ میرے خلال سے پہلی بار ایک امرجنسی کے بیکڈڑاپ پہ ایک فلم بنی ہے اور میں چاہوں گا کہ جتنی ہماری یوہ پیڈی ہے ینگ جنریشن ہے اس پکچر کو دیکھیں اسے محسوس کریں کہ اس وقت پہ کیا واتاورن تھا کس طرح کی ایک فلم ہے امرجنسی پہ تو وہ excitement بھی ہے میرے میں میں نے پہلی بار ایک پیرڈ فلم بھی کیا ہے در کی انہوں نے بات کی کر دیا آپ کو بھی ڈر ہے ڈر یا excitement nervousness اور excitement آپ کا خیال زیادہ ہے اور جب یہ سب پونہ اور ناگپور میں ہوا تو آپ نے مدھور کے سر پہ ٹھیک رہا پھوڑا کہ کہاں مجھے فسا دیا اور کہاں لے آئے ہو مجھے nervousness میرے کو پولیس پرٹیکشن کے نوبت نہیں آئی ہے تو یہ دیکھیں ایسا ہے آپ دو دو پرٹیکشن لے کے چل رہے ہیں دو دو سپاہی پولیس والے ان کے ساتھ چل رہے ہیں مدھور not me so i'm pretty safe میرے ساتھ اس کا بھی ہے بڑے بڑے ساتھ کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بڑے بڑے ساتھ کے ساتھ جوڑی بڑے ساتھ کے ساتھ مجھے مجھے nervousness ہے پوری بکرز فیلم ریلیز ہو رہی ہے اور لوگ کیسے اس پر ریاک کریں گے اس کو پسند کریں گے نہیں کریں گے that is the nervousness that i am carrying apart from that jo excitement of course وہ یہی ہے ki finally jo 9 مہنے کی مہنت ہے literally 9 مہنے واو Indusakar is getting وہ مہنت سامنے آنے والی ہے سب کے سامنے آنے والی ہے and so i am really excited about that and باکی میں نے ان کے ساتھ پہ کچھ نہیں پھوڑا پوری ناکپور میں میں تو i was just i think he was taking care of everything میں تو صرف بیٹھ کے کبھی کھچڑی کھا رہی ہوں کھا رہی ہے کھا رہی ہے literally like literally there is a cop there is a hotel manager there is madhu talking somebody else talking and i am just having my کھچڑی with achcha وہ اچار بھی دینا upiaz بھی دینا so i was as chilled out as that it was surely my first experience with madhur and with madhur and otherwise and the mob so میرے لئے تو اگدم دو الگ-لگ thriller movies بنی ہیں پونے میں اور ناکپور میں so i had a great time but مجھے باہ بتائیے ki apart from that ایک بہت بڑی zimmedاری ایک پورا film اپنے کندے پہ لے نہیں نیسا اسی کی ہے اسی کی ہے اور plus of course the film as a whole but yeah the fact that for the first time i'm sort of carrying a film on my shoulders تو میں اس بوجھ کے نیچے دب جاؤں گی یا اس کو سنبھال پاؤں گی اسی کی nervousness مجھے 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 madhur کے ساتھ جتنی بھی actresses ہیں hindi cinema کی وہ کام کرنے کے لئے لالائت رہتی ہیں لالائت کیا بات کیا بات ہے لالائت i love that word so آپ کو کسی بھی ایکٹر کسی بھی ایکٹرس کو اور آپ جس ابھی مجھے کام پہ ہیں اپنی اندسٹری کی شروعات میں کام کی شروعات پہ ہیں اگر madhur جیسا director جب آپ کو کام دیتا ہے اچھا بڑا رول دیتا ہے کس طرح کا reaction آپ کا تھا جب madhur نے approach کیا ہوگا بڑا رول دیتا ہے تو میں madhur کو پہلے سے جانتی تھی ملالب I had met him twice ریسٹر میں تو نہیں ملے تک کھانے گا تک کھانے گا کھانے گا تو بہت شکریہ ہے کھانے گا تو یہ پوری سیٹ پہ ہمارا ایکسپوز ہوئے دوڑے بہت I had met him for work دو بار پہلے and exactly میں بہت لالائت ہوگی ان کے ساتھ کام کرنے کے لئے کیونکہ زیادہ تر لڑکیوں پہ فلمیں بناتے ہیں ان کو لے کر فلمیں بناتے ہیں and he is I think one of the I think he's pretty much the only director اور کوئی مجھے ایسا کوئی director ہے نہیں جو لڑکیوں پہ فلمیں بناتا ہے madhur talia so madhur نے مجھے ان پہلی دو میٹنگ پہ کوئی بھاو نہیں دیا کیونکہ میں you know I was nowhere نہیں میں خود نہیں میں باتا رہا میں باتا رہا ہوں لیکن دیکھیں اس طرح سے لوگ ہمیشہ ملتے ہیں یہ دو ہمیشہ ہوتا ہے کئی بار ہوتا ہے نہیں نہیں آپ کے سنے کئی بار چلی آگے بولی میں بولی نا پلیز میں نے پینک دیکھی اور مجھے لگا کہ ان کا جو پرفورمس بہت ہی سرائے گیا اور بہت تسند کہ میں پرسنلی میں نے دیکھا میرے رائیٹر کی تو آپ بھی لالائت ہو گئے لائت ہو گیا یہ کئی بار ہوتا ہے یہ کئی بار ہوتا ہے یہ اچھا کئی بار ہوتا ہے اندو سرگان میں لیکن جب پیچر دیکھو گے آپ میں بھی موڈن 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 شہر دیکھو گیا ایک در ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو مدور نے جتنی بھی ایکٹرس کے ساتھ کام کیا ہے ان کو آپ نے دوبارہ 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 یہ بار بار مجھے مجھے یہ بار بار مجھے رضام لگا جاتا ہے کونکنا کو لیا تھا کونکنا سے روینہ تندن روینہ تندن یہ غلط ہے کونکنا کونکنا روینہ تندن ستہ آن ستہ آن 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 سیمیل ایک سنگل لیڈ رول میں آپ کے لئے پوش کر رہا ایک ہی بات مجھے میرا فیوچر مدور بردار دوبارہ ہی Right ملتیستر ایک پوش کر رہاہاں میں آپ سے چاہ رہا تھا جب آپ ویڈیریکٹر میں بات کروں ویڈیریکٹر ہوں جو مدہ آپ سے اس بات اندیشہ کی اگر مجھے لگا کہ دیکھیں کیا ہوتا کہ کئی فلمیں ایسی بن چکی ہے جیسے مدراز کیفے ہے راجنیتی ہے کئی ایسی فلمیں بنی جو جو بیکڈرپ جو ہے پولیٹیکل رہا ہے اس کا بومبے ہے مانی رتم نے بنے روجہ بنائیں ٹوپیکل کی بات ہم کرے ایمرجنسی بیکڈرپ ہے اور میں نے یہی کہا کہ پکچر باقی کالپنی کے انسپارڈ با تھو ایونٹ جو میں کہہ رہا ہوں جو میرے ٹریلر میں بھی ہے لیکن اس طرح کی جو گھڑنایاں اس طرح کا جو بابال وہ ایکسپیڈیشن نہیں تھا مجھے نہیں لگا کہ مجھے لگا کہ ٹھیک ہے فلم ہے دیکھیں ایمرجنسی پہ لوگوں نے جوکیمنٹری بنائی ہے ایمرجنسی پہ لوگ نے کتاب لکھیا ہے تو مجھے نہیں پتا فلم کو لگے اتنی آپتی ہو جس طرح سا جو پروٹیسٹ ہے وہ غلط ہے میرے آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کیونکہ فلم ہمیشہ ہم بولتے ہیں کہ فلم والے صاف ٹارگٹ ہوتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز فلم کی جو پہنچ ہے جو رینج ہے ریچ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ڈاکیمنٹری سے اور باقی چیزوں سے لوگ سنما ہال میں جا کے ٹکٹ دیکھتے ہیں اور جو کتابیں ہیں کتاب پڑھنے والا پڑھے گا جو لے جس کو پڑھنی ہوگی لیکن فلم کاری پر ہی سب لوگ دے گا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اتنا اپوزیشن ہے ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال سے جو مانیتہ کسی ڈاکیمنٹری فلم میکر کو ہوتا ہے یا کتاب لکھنے والے کو ہوتا ہے وہ مانیتہ ایک فلم میکر کو کیوں نہیں ہے کیونکہ اگر ہم ابھی ویتھی کے آزادی کی بات کرے تو اس کو بھی فریڈوم ایکسپیشن اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ہے کتاب لکھنے والے کو ہونا چاہیے یہ ایکسٹینشن تو ہونا ہی چاہیے تو یہ گلت دھارنا ہے کہ فلم ہم بنا نہیں سکتے جیسے میں نے بومبے فلم بنی تھی مدیت میں رائٹس کا بیکڈڑپ تھا وہ رائٹس پر فلم نہیں تھی تو میں نے کہا امرجنسی بیکڈڑپ پہ ہے کہانی اندو اور اس کے پتی کے ساتھ کی کانفلیٹس کی آئیڈیولوجی کو لے کر ہے جی اس فلم میں جو کیریکٹر ہے 75 کا دور اور آپ ابھی کے جنریشن کی ہے آپ کو بھی کوئی ریسورچ ہوا کہ آپ کو ادھر جا کے کچھ پڑھنا پڑا امرجنسی کے بارے میں کس طرح کے حالات رہوں گے وہ فیل لانے کے لیے لیکن یا کنسیڈرنگ فلم امرجنسی پہ ہے تو میرا اس کے بارے میں پڑھنا اس کے بارے میں اور جاننا اور اس کے بارے میں بہت سارے سوال ہوتے تھے تو ان سب کا جواب مجھے یا تو مدھور اور انیل خود دیتے تھے یا پھر میں خود بھی پڑھ رہی تھی خود بھی چیزیں دیکھ رہی تھی تو میں ایک ایک رسپونسیبیلٹی بھی کہیں تھی کہ میں اگر ایسے کسی ٹوپک پہ فلم بن رہی ہے تو میں کم سے کم اپنی انڈرسٹینڈنگ پوری کر کے چلوں اس کو لے کر تو میں نے اس کے چلتے ہوئے yes i did do all of that آپ کے لئے کونسی ٹوپک زیادہ انٹرسٹنگ ہوئے اس طرح کی فلم میں یا مسالہ انٹرٹیننگ فلم نام مجھے ایک ایک اگزامپل دیجے نام جیسے آپ لگا لیجے welcome type کی فلم میں یا اندوسرکار type کی فلم میں welcome اور اندوسرکار میں اگر میں دیکھنے جاؤں تو شورلی اندوسرکار تو اس طرح کی فلم کبھی لگتا ہے کی جتنے بھی لوگ بڑے ہوتے ہیں فلمیں دیکھ کے یا فلمیں دیکھتے ہیں لگتا ہے اور میں بھی پیڑ کے آرگرد گانے گاؤں چکر لگاؤں کمارسل سنما I think میں وہ فیس جس میں آئیٹم گانا بھی ہو I think میں وہ فیس کر چکی ہوں شاید اگر مجھے یہ سکسس جو بھی مل رہی ہے چار پانچ سال پہلے ملی ہوتی تو شاید میں بہت ایکسائٹڈ ہوتی ناچ کانا کرنے کے لئے اور پیڑ کے چاروں لیکن میں آپ کو پوچھا پرشان جی آپ کا سوال میں بوجھوں گا کیا اگر آپ کو ایک آئیٹم گانا ملے گا کوئی پکچھ میں سپیشل ہے پرنس میں کوئی ملٹی شرور فلم ہے کوئی ایک پروڈیسر ریٹر بولتا کہ کرتی کو لیتے گانے میں ایسے ہی کچھ آئیٹم گانا ہو ہلکت جوانی ٹائپ تو آپ کرے ہوگی میں پوچھا آپ سے سچی دل سے باتانا سب آپ کا سپیشل گانا ہے سچے دل سے یا کندھر کٹینا گانا تھا وہ چکنی جمیلی ایسا گانا آپ کرے گی 90% نہیں کروں گی نہیں کروں گی لیکن اگر آپ میں بولا کہ اگر آپ شو کرتے اور پیچھے گانا کرتے تو مجھے بہت سارے شوز ملیں گے میں دنیا گھوم گی مجھے پیسے ملیں گے نہیں کروں گے پھر بھی نہیں کروں گے دیکھے تالیا 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 یہ کھرتی نے کہا ہے NGTV انڈیا میں پرشان جی کہ ہم نے یاد کہا میں نے کہا 90% 10% chances دیکھے یہ ہوتا ہے میں ایک سوال اس میں جوڑ دیتا ہوں 10% chances آپ نے اس لئے نہیں چھوڑے کہ مدھر کی picture میں بھی آئیٹم سانگ ہوتے ہیں اور اگر مدھر نے میں کو تو لگتا ہے مدھر نے سوال اس لئے پوچھا ہے مجھے پوچھا ہی سوال اس لئے اگر مدھر کی film ہوگی اگر مدھر کی مدھر کی نیکس ٹھے مدھر کی مدھر کی مدھر کی لیڈ رول تو نہیں ہے لیکن ایک آئیٹم کانا ہے پلیز کر دینا تو گریدینا دیکھو there he is